تیرے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہو اور منزل کے دارنات ہو جہاں سیو رہتے برف کے سنگ مجھے اس نگری میں لے کر چل تو ہاں دوستو ہم آپ کو لے چل رہے ہیں سیو کی نگری یعنی کے دارنات اور بہت لمبے سمجھ سے ہم لوگوں نے پلاننگ کر رکھی تھی کاریب دو سال ہو گئے ہیں اور پچھلے سال پورا ہم اپنے پروگرام کو پوسپونٹ کرتا رہے گی آپ چلیں گے آپ چلیں گے لیکن اس بار ہم لوگوں نے پہلے سے ہی ڈیسائٹ کر لیا تھا پوری طرح سے اور اب جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں کافی جیسے کہ آپ لوگ سن بھی رہے ہوں گے نیوز میں سوسل میڈیا میں کہ جو کلائیمٹ کنڈیشن سے بہت ایڈورس ہیں لگاتا ہے بارش اور برفواری ہو رہی ہے اور جو فیسلیٹیز ہیں وہاں پر وہ جو ہیں پلگرمینز کو سٹیسپائی بھی نہیں کر پا رہی ہیں تو دیکھتے ہیں پھر بھی ہم لوگوں نے جب فارم کر لیا ہے ڈیسائٹ ہو گیا ہے اب ٹھان لیا ہے کہ بھولے کے دربار میں اپنے ہاجری لگانی ہے اور وہاں پہنچنا ہے اور بھولے کی اچھا ہوگی تو کوئی اپسٹکل نہیں آئیں گے اور ہم وہاں پہنچیں گے اور آپ لوگوں کو بھی جو جو ہمیں انبوہ ہوں گے آپ کے ساتھ ساجہ کرتے رہیں گے جائے بھولے نار تو فرینڈس ہم لوگ صبح آٹھ وجہ کاسیپور سے نکلے تھے اور قریب لگ بھل ڈیڑھ گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد اب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں نجیم آباد اور کیونکہ تھوڑی سی بھوک بھی لگ گئی تھی تو ہم یہاں پر رکھیں ایک ریسٹورنٹ ہے کافی اچھا لگا فیملی ریسٹورنٹ این کیفے گولڈن سویٹس بھی اس کو بولتا ہے اور یہاں پر رکھیں کافی اچھے اریجمنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں بیک گراؤنڈ میں خاص بات یہ کہ ان کو میں نے بولا کہ بینہ لہسن اور پیاج کا خرناستہ بن جائے گا تو یہ ہمارے لئے بٹر سینڈویچ اور نوڈلز تیار کر رہے ہیں بینہ لہسن اور پیاج کا بٹر سینڈویچ آگئی ہے اب ہم پہنچ چکے ہیں کوٹ دوار کوٹ دوار سے ہم لوگ نکل گئے ہیں لیکن کوٹ دوار کی جو روڑ ہے وہ کافی غراب ہے بہت ہی بری ستیدی میں ہے تو اگر آپ لوگوں کا کدارنات آنے کا پلان ہے تو ہم لوگ آپ کو رائے دیں گے کہ آپ لوگ وائیہ جشکیشی آئیں خراب روڑ کی وجہ سے اس راستے کو آپٹ نہ کریں ہم نے میدانی چیتر کو چھوڑ دیا ہے اور پہاڑ کا راستہ شروع ہو گیا ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں سب کوٹ دوار سے آگے بڑھتے ہی تھوڑی سی دوری پر پڑھتا ہے سدھ بلی دھام جو بجرنگ بلی دھرمان جی کا سپرسدھ دھام ہے اور آس پاس کے چھتر میں اس کی کافی ماننیتہ ہے تو اس میں بھی ہم رکر کے درسن کر سکتے ہیں روڑ دوار سے اوپر ہم آگے ہیں اور یہاں روڑ کنڈیشنز بہت اچھی ہیں اور موسم بھی بہت سوابنا ہے موسیقی موسیقی اور دوستو اب ہم پہنچ گئے ہیں ایک جگہ راستے میں ہے کتھیلا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمیں تاپمان ہمیں ہے موبائل پہ ہمیں نیٹ پہ دیکھا ہے تو بیس ڈگری بتا رہا ہے اور بہت تھنڈا اس سمیں ہو رہا ہے یہاں پر اور آسمان بادنوں سے بھرا ہوا آپ آس پاس کا موسم دیکھ رہے ہیں یہی سے کہ دارناتھ کی جو فیلنگس ہیں اس کی جو خزبو ہے وہ ہمیں احساس اس کا ہونے لگ گیا ہے اور آگے آگے دیکھتے ہیں موسم کیسا رہا ہے ابھی ہم راستے میں ہیں اور تاپمان جو ہے وہ اٹھارہ انیس ڈگری سیلسیس ہے لیکن پھر بھی فیل بہت کم ہے ایسا لگ رہا جیسے کافی ٹھنڈا ہے اور لگاتار یہاں پر کئی دنوں سے بارس ہو رہی ہے آج موسم بادل کا تو ہے لیکن بارس نہیں ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف پہاڑ جو ہیں وہ بادلوں سے ڈھکے ہوئے ہیں اور اس سمیں ہم رکے ہوئے ہیں ہمالین درسن میگی پوائنٹ پر لوکل جو پیپل ہیں وہ یہاں اوپر پہاڑوں پر رہتے ہیں دیکھیں اب دنڈیوں سے آنا جانا ہے اور اس سمیں ہم نکل رہے ہیں سرکولی سہر سے اور یہاں سے جو ہے جب ہم کوڑ دوار سے آتے ہیں تو یہ راستہ یہاں سے دو بھاگوں میں بڑھ جاتا ہے دونوں ہی راستے سرینگر جاتے ہیں لیکن ایک راستہ سرینگر جاتا ہے وایا پاڑی اور دوسرا راستہ سرینگر جاتا ہے وایا دیو پریاغ تو ہم لوگ اس سمیں جو جائیں گے وہ جائیں گے وایا دیو پریاغ اور دیو پریاغ ہوتے ہوئے ہم پہنچیں گے سرینگر راستہ تھوڑا سوڈ بھی ہے اور اچھا بھی ہے اس لئے ہم نے اس راستے کو چنائے سمیں بچانے کے لئے ہم لوگ جا رہے تھے دیو پریاغ کے راستے لیکن بیڈیو گراسی کے چکر میں تھوڑا سا گلتی ہو گئی اور ہم آ گئے ہیں پاڑی والے راستے تو اب ہم پھر لوٹتے ہیں تو ہمارے 20-25 منٹ کا نقصان ہوتا ہے تو ہم پھلال پاڑی والے راستے سے ہی مانچیں گے تو گائز اب کدارنات درسن کے روٹ پہ ہم پہلی بار اب باریس کا سامنا کر رہے ہیں ابھی ہم پاڑی نہیں پہنچ پائے ہیں اور ہمیں سلینگر جانا ہے آج سلینگر رکھیں گے لیکن پاڑی سے پہلے ہی باریس نے ہمارا سوالت کر لیا ہے اور پہلی بار ہم اس ٹریپ میں باریس میں آ گئے ہیں اور کافی تیج برسات لگ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین پہ مجھے بار بار وائپر چلانا پڑا رہا ہے موسیقی 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 لگمک 15 منٹ کی دیج باریش کی بارد اب باریش رکھ چکی ہے اور موسم کھل گیا ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے سارا نظارہ آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے وزن بلکل کلیر ہے اور دیکھئے پرکردی اپنے سندھے روپ میں کتنی پیاری لگ رہی ہے اس نے پہاڑوں کا اس نے پہاڑوں کا کیا کہنے کے پاروں مہینے یہاں موسم جاڑوں کا موسیقی 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 اور بارش پیر سے شروع ہو گئی ہے دیکھنے کہاں تک چلتی ہے اس بار یہ بارش لمبی لگ رہی ہے دیکھنے کہاں تک پہنچتی ہے کیونکہ سرین اگر ہمیں رکھنا ہے تو ہو سکتا ہے ہمیں دیگنا بھی پڑا ہے بارش میں ایک بار اس لئے بار ہم بچ گئے سے موسیقی موسیقی ہم سرین اگر دوڑوال کے پاس ہم سہنچتے جا رہے ہیں بارش اور جیدہ پیج ہوتی جا رہی ہے یہاں تک کی مزیبیلیٹی بھی ہماری کام ہو رہی ہے سڑکیں آگے ہمیں نجر نہیں آرہی ہیں ڈھنگ سے لوگ بارش سے بچھنے کے لئے شلٹر میں ہیں اور آگے دیکھیں کہ اس لئے بارش ہے اس لئے خیش بارش ہے روہ دار بارش ہے اس لئے لگ رہا ہے جیسے کی رینی سیزن ہے کیا بریز تو سری نگر اور سری نگر سے ہماری پرانی یادے بھی جڑی ہوئی ہے کیونکہ نائنٹین نائنٹی وان اور نائنٹی ٹو میں میں نے بے سی یہی سے کری تھی کمپلیٹ سری نگر پیڑڑا کانسٹنٹ کالی سے تو سری نگر آتے ہی مجھے اپنے وہ پرانے دن سب یاد آنے لگ گئے ہیں اور میں نوستیل جیا میں چلا گیا ہوں اور میرا جو چھوڑا بھائی ہے سسان کھتری وہ بھی یہی پیدا ہوا تھا سری نگر میں تو اس کا برد پلیز بھی یہی سری نگر گڑھوال ہے تو یہ وہ یونیورسٹی ہے جہاں سے میں نے بیہ سی کری تھی اور یہ اس کا پرساسنک بھون ہے اور کولیز تھوڑا اوپر ہے میرے رائٹ سائیڈ میں جو ابھی دکھائی نہیں دے رہا پہلے ہم یہ نہیں پڑتے تھے کافی ہم لوگوں نے یہاں چکر کاٹے ہیں ان دنوں آندولن بھی کرتے تھے انیس سو نبے میں وہ بھی مجھے یاد ہے اور کافی ساری چیزیں ہیں جو مجھے یاد ہیں تو اب بہت ساری چیزیں اب دیرے دیرے ریمائنڈ ہو رہی ہیں تو ایک نوستیل جیا کی فیلنگ مرے اندر آ رہی ہے اور سری نگر ہے آئیے دیکھتے ہیں انجوئے کرتے ہیں سٹی کو سرینگر مین مارکٹ انجوئے کالیج کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے ہم سری نگر مارکٹ میں دھون گئے ہیں اور بہت آنند آرہاں گے تو دوستو ہم لوگوں نے شرینگر میں لے لیا ہوتل ہوتل کا نام آہنسا ہوتل ٹھیک ٹاگ ہے روم کمپریٹیو بلی مطلب ایک رات ہمیں رکھنا ہے بس کل صبح ہم نکل جائیں گے تو ٹھیک ہے رینٹ اس کا گیارہ سو روپے ہمیں پڑا تو ٹھیک ٹاگ رہا اچھا روم ہے اے سی کے ساتھ اور بڑیا روم ہے اور آج کے دن آج کے ٹور یہیں آج ہم ختم کر رہے ہیں آج کے ٹور میں بڑا مجھا آیا ہم راستے میں ہم نجیم آباد تک بڑیا رہے اس کے بعد پھر نجیم آباد سے کوٹ دوار کا روڈ تھوڑا خراب تھا پھر آگے بڑھے تو پوڑی سے پہلے ایک بار ہم بارس میں بھیگے پھر آگے جا کے ہم جب شرینگر پہنچے تو بارس میں بھیگے اس کے بعد یہاں آیا یہاں میں کیونکہ یہاں میں نے پڑا ہے شرینگر میں آج سے 31 سال پہلے 1992 میں میں نے یہاں سے بی ایسی کری تھی تو سہر میں گھوما اچھا لگا پرانی جگہیں دیکھا جہاں پہلے رہتا تھا وہاں گھوم کے آیا جہاں پیتا جی سرویس کرتے تھے وہاں دیکھ کے آیا جہاں پڑتا تھا ڈگری کالیج یونیسٹی دونوں میں دیکھ کے آیا پورا سہر گھوما کافی پرانی یادیں میں نے تاجے کی تو بہت بڑی ہے رہا تو آج کے دن یہی کلوچ کرتے ہیں اور کل کی یادرہ ہم آگے شروع کریں گے یہاں سے سون پریار کے لیے تو بنے رہیے گا اس میں ہمارے ساتھ تو جب تک میرا اگلا ویڈیو آتا ہے till then take care